بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیوال میں بے گھر افراد کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی میں گھروں کی الارٹمنٹ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سردار غلام علیہ السر خان لاری نے رحمان حال سائیوال میں ریجسٹریشن کا افتتاح کیا اس موقع پر پی ٹی آئی کے سابق تحصیل صدر سید مصور حمدانی بابر بلوچ حافظ علا بخش آہیر مار سعید سیال رمضان کھوکر رانہ اشفاق جھمٹ سابق کونسور رانہ اختر تلے والا حسن رضا سیٹھی پی ٹی آئی کے کارکن حسن اقبال کھوکر رانہ فاروق رانہ رفیق اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی بعد انہاں سردار علیہ السر خان لاری نے نہنگ کا دورہ بھی کیا اور سانے نہنگ میں ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا انہوں نے متاثرین سے ہزارے اندردی کیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ ان کے ہونے والے نقصان کی تلافی کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اس موقع پر سردار غلام علیہ السر خان لاری نے وی ایس نیوز سے خصوصی باتچیت بھی کی انہوں نے مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں آلیہ قول سے پنجاب اسمبلی کی رکن سردار غلام علیہ السر خان لاری نے کہا ہے کہ تحصیل ساہیوال میں دس پڑے منصوبوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے ان منصوبوں پر کام شروع کیا جا رہا ہے وہ تحصیل کامپلیکس ساہیوال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لڑکوں اور لڑکوں کے ساہیوال کالوجز کی امارتوں میں توسیر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ساہیوال کے لیے عملہ کی تقریبی اور گاڑیوں کی فراہمی ٹراما سنٹر کا قیام درائی جھلن پر لنگرولا پل کے قیام پر حفاظی بند تعمیر کرنے کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آر ایسی فاروقہ کو تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال کا درجہ دینے کے علاوہ فاروقہ میں ناظرہ دفتر کے قیام کے لیے بھی اکنامات کیے جا رہے ہیں سردار غلام علی اسکلالڑی نے مزید بتایا کہ ساہیوال شہر کے لوگوں کا درینا مطالبہ سوئی گیس کی فراہمی تھی اور اب سارفین کو ڈیمانڈ نوٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں قضیتی آفات اور سانحات بارے آگہی کے قوم دن کے حوالے سے ایک تقریب ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مرکزی دفتر میں منقض ہوئی تقریب کے بہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کیپٹن ڈیٹائرڈ شویہ بلی تھے تقریب میں ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر مزاردی شاہ اور سیول ڈیفنس آفیسر سناؤلہ کے علاوہ ریسکیوڈر کے کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر ریونیو نے کہا کہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ بھولنے والا قومی سانحہ ہے جس میں زلزلے کی وجہ سے ستر ہزار سے زائد لوگ مٹی تلے دب گئے اور لا تعداد قیمتی عملاق کو دکسان پہنچا جس اکبار شرکتہ کے سابق صدر سردار انصر عباس بلوچ نے نہنگ میں سلندر آدھی صدقی کے سانحہ میں تباہ ہونے والی دکانوں کا معنی کیا اور متاثرین سے ملاقات کی انہوں نے اس سانحہ پر دکھ اور متاثرین سے احمدردی کا اظہار کیا انہوں نے اس سانحہ میں زخمی ہونے والوں کی عادت بھی کی سردار انصر عباس بلوچ نے متاثرین کو یقین دہانی کروائی کہ ان کی ہونے والے رکسان کی تلافی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی دابن مہار کی معروف مذہبی شخصیت استاد مولانا حاجی احمد حسن اربی ٹیچر گورنمنٹ الیمنٹری سکول وستی شیر والی سے اپنی مدت ملازبت پوری کرتے ہوئے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اس تقریب کا احوال بتا رہے ہیں خوشحاب سے ہمارے بیرو چیف راجہ نور الہی آتف احمد مہار کی معروف مذہبی شخصیت استاد مولانا حاجی احمد حسن گورنمنٹ الیمنٹری سکول وستی شیر والی اپنی مدت ملازبت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے اس سلسلہ میں ہیڈ ماسٹر ملک احمد نواز کی زیر صدارت ان کے احزاز میں ایک پروکار الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جملہ سٹاف اور طلبہ کے علاوہ ہیڈ ماسٹر ہائی سپول رکھلا منڈی حاجی محمد اقبال آمان ماسٹر کریم بخش خان بلوچ اور سابق چیرمین یوت سمیلک آمان نے بھی حصوصی طور پر شرکت کی اس محقب پر مقررین ملک سلیم آمان ماسٹر یاسر اور دیگر نے مولانا استاد احمد حسن کی دوران سرویس شاندار خدمات کو بہترین الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا آخر میں ریٹائرڈ ہونے والے ٹیچر کو تحیف بھی پیش کیے گئے سرگولا پیسٹر کے سیریر ممبر امتیاز چوزی کے والد گزش تہدروں انتقال کر گئے ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا پریس کرم میں کروائی گئی اس موقع پر گزش تہدروں انتقال کر جانے والے حاجی خالد محمود برہوم کے والد شاید نظیر خان کے والد اور حبیب الرحمان ڈوگر کے سسر کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی گئی اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان راوسترم فراز اور وائل صاحب سرگودہ کی ٹیم کو اجازت دیجئے کل اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خبرنامہ کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ نظیر بان